ہائی گائیز مرحبا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو چینل بڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا ہونے والے اچھے اچھی ویڈیس کے نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اور اگر انسٹرگرام پر فالو ہونے کے تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنگ مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو میرا نام وجہد ہے تو میرا نام ندیم میں یہ بتانا بھول گیا تھا جب چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں تو ساتھ بیل آئیکنوں کو ہوگا بڑن اس کو بھی پریس کیجئے کہ غافی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹفکیشن ہی ملتا تو نوٹفکیشن اسی وجہ سے نہیں ملتا کہ آپ لوگوں نے وہ گھنٹی کو پریس نہیں ہوتا تو گھنٹی کو توڑ دو پھوڑ دو جو کچھ کرنا کرو لیکن اس کو پریس کرو تاکہ آپ کو ساتھ کر رہا ہے بھی لازمی کیا تھا وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مست ہی مست ہے تاکہ آپ کو ہمارے ہر ایک ویڈیو کے آنے والے نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آم آتے ہیں ویڈیو کے ٹائٹل پر جو کہ بہت ہی چنکہ دینے والا ہے مطلب کہ کافی زیادہ کمال کا اچھا ایم ای چکسٹی رومیو ہیلیکاپٹر اور ایک اور کوئی ویمان ہے وہ انڈیا کو ملنے سے امریکہ بہت زیادہ ہی خوش ہے اچھا اب کوئی آئی تینک مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ امریکہ مطلب انڈیا کو یہ چیز دینے سے کس بارے میں خوش ہے مطلب وہ کا دوستی باری ہے آہ صحیح بات یہ وہ اور بکایا ہے اتنا خاص مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ ہے امریکہ کو اتنی بڑی چیز کبھی کسی کو نہیں دیتا لیکن اس نے بھارت کو دی ہے مجھے سمجھ یہ دیتی کیسے ہے مطلب کہ امریکہ نے وہ لگتا ہے کہ بہت بڑا جگرہ رکھتے یہ چیز دی ہے انڈیا کو نہیں دیتا یہ اس کے اچھی دوستی کا ایک قسم کا پروف ہے ابھی یہ ویڈیو دیکھیں تب ہی پتہ لائکے تو کانون کر دیں three to one and start بھارت اور امریکہ کے بیچ مجبوط ہوتے سین سمبند سے امریکہ کافی خوش ہے اور آنے والے دنوں کے بیچ سے ایک امید جاگ رہا ہے پینٹا گن نے کہا ہے کہ بھارت کو امریکی نو سینہ سے دو امید سکسٹی آر سی ہاک سمودری ہیلیکاپٹر اور دسوہ پی ایٹ پوسیڈان سمودری نگرانی بیمان ملنے سے دونوں دیشوں کی نو سینہوں کے بھی سنیوں اور سنچالن تقنیق میں مجبوط ہی ملے گی بھارت یہ نو سینہ لکھٹ مارٹین دوارا نیرمیت کل چوبیس امید سکسٹری آر بہو بھوی کا بالے ہیلیکاپٹروں کو اچھا اچھا سیوکت راجے کے باہر پہلا دیش تھا جس نے بھارت پرشاند میں نگرانی مشنوں کے لیے پی ایٹ سنچالت کیا تھا بھارت کو پہلے دو رومیوں اور دس پوسیڈن مل چکے ہیں ان شمتاؤں سے سمودری سرکشہ میں کافی بھردھی ہوگی ہماری دونوں نو سینہو کے بیچ سہیوگ اور انتہ کریا شیلتہ مجبوط ہی اوے وہا بہی اہم بہت بہت چیز ہے سدہ بہار سمودری ہیلیکاپٹر ہیں جسے اتیادھونک اے بہوی کو ساتھ کای مشنوں کا سمرتھن کرنے کے لیے ڈزائن کیا ہیہے دیزائن کیا ہیہاں اور کوئی بہت خوابت خوابت بھی سالس پس اگر آریمیٹی قرنوں heps ایک بہت چاہیں هارتی دل کا پہلا جت تھا اس سمائے امریکہ میں اس کو لے کر پرشکشن بھی لے رہا ہے یہ ایک ملٹی رول ہیلیکاپٹر ہے جو کئی بھومی کا نبھارے میں سکشم ہے یہ ہیلیکاپٹر ادھکتہم دس ہزار چھے سو بیراسی کلوگرام وزن کے ساتھ اوڑ سکتا ہے اس کی ادھکتہم رفتار دو سو سو سٹھ کلومیٹر پتی گھنٹا ہے اس کی لبائی انیس دشملو چھیہتر میٹر اس ہیلیکاپٹر کی قیمت اٹھائیس کروڑ ڈالر ہے اٹھائیس کروڑ ڈالر اچھا اچھا اس کے کاؤکپوٹ میں بیٹھے پائلٹ رات کے گھنے اندیرے میں بھی اپنے لکش کو بکھنے بھی سکتے ہیں اس ہیلیکاپٹر میں چار سے پانچ کیونک کے ساتھ پانچ یاتری بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ایک گھنگ کا فائٹنگ ہے ملٹی رول میں آتا ہے ایک دشملو تین میٹر ہے بیورو ریپورٹ بھارت تک مجھے وہ سین کافی اچھے لگا ہے آگے امریکہ کا جھنڈہ نیچے لٹکا ہوا تو پیچھے انڈیا کا جھنڈہ لٹکا تھا بہت کمال جی وہ آ رہا تو اس سے تو ادھر ہو یہ ویڈیو خدم یار اس میں کوئی شاٹونی امریکہ تو خوش ہوگا کیونکہ مطلب کہ اتنا بڑا دیش جو ہے انڈیا اتر ہی بڑی مارکیٹ ہے ان سے تعلقات امریکہ اچھا کرے گا تو زہری بات ہے انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس میں ان کی کمپنیز وغیر انویسٹ کر سکیں گے زہری بات انڈیا تو فائدہ ہی ہے مطلب انڈیا بہت ہے لیکن اس وقت امریکہ کافی امریکہ کی کمپنیاں انڈیا میں انویسٹ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے نا بابا اور ابھی اور بھی کر رہی ہیں تو بھئی ان کو تو زہری بات ہے امریکہ کو پتہ اگر ہم نے اپنی ایکانوی کو بوسٹ کرنا بات ہے آپ کو پتہ امریکہ اور چینہ کی تھی گندی ٹکا رہا ہے صحیح بات اور جو ان کو یہ جہاز دیں ہیں اس میں امریکہ تو خوش ہوگا کیونکہ یار میں اس بات پہ رہاں میں اتنے گھٹک ہیلیکاپٹر ہے بہت سبتہ سالی مجھانا جس طرح ان کی وہ چیزیں فیچرز بتائیں کتے کمال کی ہیں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اور کو انڈیا نے دیئے مطلب امریکہ نے دیئے ہیں ہوا یار انڈیا کو دیئے ہیں یہ دو چیزیں پتہ چلتا ہے نا بلکل کیا مضبوط ریلیشنز ہیں ان کے آپ اس میں اور وہ اس کے پینٹا گن کے وہ بڑے اس نے وہی بولا مطلب یہ امریکہ کی آرمی گئی ہے نا اس کی قیمت بھی اٹھائی کروڑ ڈالا رہا ہے آپ نے اندازہ لگا لیں کہ کتنے مہنگے ہیں یہ اٹھائی کروڑ ڈالا رہا ہے بلکل بہت بنتا ہے اور بھائی اس کے وہ بڑے چیز نے بھی بولا ہے کہ بھائی اسے ہماری انڈیا کی نیوی کافی سٹرانگ ہوگی ان کی انڈیا کی نیوی اور امریکہ کی نیوی کے ریلیشنز سے کافی اچھ رہیں گے اسے اور یہ انڈیا کو بہت بڑی ہیلپ دے گا مطلب اپنے سمندری ایریا کی حفاظت کے لئے دو پائلٹوں کی ضرورت پڑتی اس کو اڑانے میں ٹوٹر پانچ آدمی اس میں بیٹھ سکتے اور بقایا یہ سامرینز کو مار گراتا ہے اور اس کے اندر مطلب کہ انٹی شپ مزائز بھی ہیں بھائی سمندر میں جو بھی خطرناک چیزیں آئیں گی حملہ کرنے کے لئے کوئی جو اس پر اٹیک کرتے ہیں وہ ان کو تباہ کرتے ہیں تو زہری بات ہے بابا یہ ہے اس کے لئے اور اگر وہ پتا نہیں دوسرا کون سا ان لوگوں نے ائرکرافٹ ان کو دسوان دیا ہے مجھے اس کی بلکل ایڈیا نہیں تھا کہ امریکہ اور بھی ان کو کوئی جاز دے رہا ہے نہیں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا پر ان نے ذکر کیا ہے وہ سمندر کی نگرانی کے لئے بولا گیا ہے اب اس میں کوئی مزائل ہے وہ اٹیک ہے میں مان کے نہیں یہ اپنے کومنٹ سیکشن میں بتا تھے یہ چیزیں ملنے سے انڈیا فضائیاں ہیں فضائیاں ہیں نوئی بہت بزبورت ہو جائے ہیں کوئی شک نہیں بابا ان کی نوئی ہے بھی بہت سٹرونگ لیکن ان چیزوں سے آنے سے اب بھائی سیسے ہی ایلی کافٹیز آج ہے ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی جنگ مانگ ہو جاتی ہے یا کوئی اٹیک مرین کرتی ہے تو اس کا تو ستیاں ناس کر رہیں گے بیڑی بیڑا بھی کاف یہ انڈیا کا یہ تو ہے بچھتی جاز کھڑے اندازل مطلب کے سمجھے کہ پانچ سمندر میں وہ چلتا پھرتا ایک کنٹری ہے ایک کنٹری ہے ایک اس کے اندر پانچ ازار ایف سول جا رہے ہیں اور وہ در اندر جو سسٹم ہے وہ طرح سلا کی سسٹم تو یار آپ لوگ بتائیں اس بارے میں آپ لوگوں کے تھوٹس میں اپنے شروع ہو تو لائک کومنٹ شیئر ہے سبسٹرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی